ہائی گرز آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ساتن سلک ساڑی کے اندر آپ اس طریقے کا شیو ویئر پہنتے ہیں آپ کی فٹنگ کافی اچھی آتی ہے اس طریقے کا شیو ویئر پہننے سے ساتن سلک ساڑی میں آپ کی باڈی سلم لگتی ہے اور آپ کا جو ہائٹ ہے تھوڑی لمبی لگتی ہے تو اس طریقے کی ساتن سلک ساڑی آپ کسی بھی ساتن ساڑی کو پہنتے ہیں تو اس کے اندر آپ اس طریقے کا شیو ویئر پہنن سکتے ہیں اور یہاں پر جو میرا بلاوز ہے وہ سیکوینس بلاوز ہے بٹ یہ میری لہنگی کا بلاوز ہے اگر آپ نے لہنگی کا دوپٹا کیسے سٹائل کر سکتے ہیں کئی طریقوں سے میں نے بتایا نہیں دیکھئے تو ویڈیو جرور آپ دیکھ لیں نا دسکرپشن باکس میں لنک چیک کر سکتے ہیں یہاں ساتن سلک ساڑی جو ہوتی ہے کافی اچھا آپ کو لک دیتی ہے تو یہاں پر میری ریڈ کلر کی ساتن سلک ساڑی ہے ساڑی کا بھی لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور یہاں پر ان کرنا ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سچی بات یہ ہوتی ہے شیو ویئر کی آپ کی فٹنگ کے ساتھ ساتھ جو آپ کی باڈی ہے پیٹی کوٹ میں کیا ہوتا ہے چڑنٹے ہو جاتی ہیں کمر کی پاس تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے بٹ شیو ویئر میں آپ کی کمر بھی تھوڑی سلم دیکھتی ہے باڈی سلم دیکھتی ہے تو اس طریقے سے آپ کو ساتن سلک ساڑی کا جو فرسٹ راؤنڈ اس طریقے سے بیسک راؤنڈ کمپلیٹ کر لینا ہے چاروں طرف سے کافی اچھے سے آپ کو انگانیا ساڑی کو جس سے آپ کی فٹنگ اور لک وائز آپ کافی اچھے لوگ کو اس لیے یہاں دیکھئے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم پلو اب دیکھتے ہیں پلو بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے جو پلیٹس ہیں آپ پتی پتی بنا سکتے ہیں پلو کی جو پلیٹس ہوتی ہیں آپ کو تھوڑا سا ساتن سوڑی میں چاری نہیں رکھنی ہے تھوڑی پتی لکھنی ہے اب اگر آپ پتی پتی پلیٹس منا ہوگے اس طریقے سے تو لک وائز بھی کافی اچھے لوگ ہوگے اور لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کوئی پلیٹس آپ کی چاری ہو جاتی ہے یا لاسٹ کی پلیٹس آپ کی تھوڑی پتلی ہے تو آپ کیا کیا کرو دو سے تین پلیٹس کھول کر اور پھر سے ان کو سیٹ کر لو اور ایک ہاتھ سے اس طریقے سے پکڑتے ہوئے نیچے کی پلیٹس ہم کافی ایزلی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں آج کل ساتن سلکی ساری کافی ٹرینڈ میں ہے سب ہی کلر میں آپ کو ساتن سلکی ساری مل جائے گی لنک پر آپ ان سے چیٹ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے دیکھیں پلیٹس ایک دم ایزلی بن گئی ہیں اور اس طریقے کی جو سیٹن سلکی ساری کے ساتھ آپ کسی بھی کلر کا بلاوز پیئر اپ کر سکتے ہیں لکنگ وائز کافی اچھے لگتے ہیں یہاں میں نے لہنگی کا بلاوز یوز کیا ہے سیکوینس بلاوز ہے ویسے اگر آپ کو سیکوینس بلاوز لینا ہے اس کا بھی لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا سٹچ کیا ہوا بلاوز ہوگا اور یہاں پر بیک سیٹ سے یہاں پر میں نے چیمٹی یوز کی ہے باپ پن جو ہوتی ہیں وہ یوز کی ہے پلو کو بلیٹس بنانے کے بعد اس میں سیفٹی پن میں کم یوز کر رہی ہوں سیٹن سلک ساری میں سیفٹی پن آپ کم ہی یوز کریں کیونکہ سیفٹی پن سے ہماری ساری خراب ہو جاتی ہے اس کے دھاگے کھچ جاتے ہیں اور یوز بھی کریں تو آپ چھوٹی سی پنی یوز کریں پتلی واری جو ہوتی ہیں سامنے سے جب آپ نے پلو شولڈر پر رکھ لیا اس کے بعد سے آپ کو اس طریقے سے فنشنگ دینی ہے یہاں پر دیکھیں اندر سے جو ہمارا ساری کا فیبرک ہے اس کو بلیٹس کو ٹھیک کرتے ہوئے اور یہاں پر سائٹ سے لے کر کے آنے ہے فٹنگ جو آتی ہے اس طریقے سے اب اس میں کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو سائٹ کی فٹنگ کا جو فیبرک ہے ساری کا اس کو اس طریقے سے لے کر آنا ہے اور بلکل پلین آپ کا آئے گا اور بیک سائٹ رائٹ ہینڈ کی طرف بلکل آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یہاں پر رائٹ ہینڈ کی طرف آپ کو یہاں تک لے کر آنا ہے اور اس طریقے سے ساری کو پکڑتے ہوئے اکتم رائٹ ہینڈ کی طرف آپ کو سائٹ میں ان کرنا ہے اس طریقے سے سامنے سے آپ کی ساری کی فٹنگ بہت ہی اچھی آئے گی بہت ہی پیاری آئے گی اور اس طریقے سے ایک بار میں اچھی فٹنگ کے لیے آپ یہ والی ٹرکی یوز کر کے دیکھیں ایک بار تو آپ کی فٹنگ بھی بہت اچھی آئے گی اور ساری کافی اچھی سے سیٹ ہو جاتی ہے جو فیبرک ہمارا بچ گیا ہے اس کی ہم پلیٹس بنا لیتے ہیں اس طریقے سے اور ساری پلیٹس بنانے کے بعد ایک بار میں آپ کی پلیٹس بھی سیٹ ہو جاتی ہیں سیٹن سلکی ساری کافی اچھی لگتی ہیں اس طریقے سے ایک بار آپ اس کو جھڑک دیں اور اس طریقے سے پکڑتے ہوئے ساری پلیٹس کو کہیں بھی میں نے پین ابھی تک یوز نہیں کی ہے پکڑتے ہوئے سائٹ کی آپ فٹنگ دیکھ سکتے ہیں سلم بوڈی آتی ہے اس طریقے سے سائٹ کی فٹنگ کافی اچھی آتی ہے ایک تو آپ نے شیو بیر پہنا اور سائٹ کی فٹنگ کے لیے آپ نے یہ والی اگر ٹرک یوز کی اس سے بھی آپ کی فٹنگ پر اور آپ کی جو لیند ہے اس پر فرگ پڑتا ہے اور اس طریقے سے آپ کو ان کر لینا ہے پلیٹس کو کافی اچھے سے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا لک اس طریقے سے اور پلو ہمارا بنا ہوا تھا پہلے سے ہم نے جو بوڈ پن یوز کی تھی آپ پہلے بلاوز میں پین اپ کرنے سے پہلے اپنی پن کو نہ نکالیں اس سے آپ کی پلیٹس اندر سے ایک بھی پلیٹس نکل جائے گی تو وہ اچھے سے سیٹ اپ کا پلو نہیں ہوگا ابھی بوڈ پن کو لگے رہے نہیں تھے اور اس کے بعد ہم سیفٹی پن پہلے ہی لگا لیتے ہیں اس کے بعد آپ بوڈ پن نکال سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کی ساری کی ڈرائپنگ کپلیٹ ہو جاتی ہے کافی اچھے سے تو یہ جو ٹریکس ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بیک سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے لک آئے گا آپ کا سیکمنس بلاوز لینے کے لیے آپ ڈسکرپشن باکس میں لنک چیک کر سکتے ہیں سٹیچ بلاوز لینے کے لیے اور فائنل میرا لک آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کا لک آتا ہے سائٹن سلکی ساری جو میں نے ٹریک بتائی ہو اس کے ساتھ پہنتے ہو تو کافی اچھا بہت ہی پیارا لک آئے گا آپ کو کوئی بھی اگر کنفیوزن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تھینکس پور وچنگ باپ